اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں بھی آپ کا دوست محمد الطاف بلکل ٹھیک اور خیر و آفیت سے ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا سفر کرتے ہیں جو شروع توقلتو علاللہ ہی امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ ابھی دیکھ رہے ہیں الطاف بھائی ویلاغ تو آج کا سفر یہاں سے شروع کرتے ہیں تو ابھی ہم جا رہے ہیں فیصل مسجد اور سفر ہمارا شروع ہو رہا ہے ای الیون سیکٹر اسلام آباد سے تو آپ ساتھ دیکھ رہے ہوں گے کہ میپ بھی ہمارا یوز ہو رہا ہے تو اس میپ کے ذریعے ہم جا رہے ہیں فیصل مسجد کہ فیصل مسجد کی کچھ ہسٹری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے اور یہ جس روڈ پہ ہم ٹرائول کر رہے ہیں تو یہ روڈ ہے مارگلہ ہلز کے دامن میں مارگلہ مین روڈ تو اس مین روڈ پہ ہم جب سفر کرتے ہیں تو کافی اچھا روڈ ہے اور ساتھ میں کافی خوبصورت مناظر بھی نظر آتے ہیں تو اس خوبصورت مناظر کو دکھانے کے لیے آپ کو گھر بیٹھے آپ کے موبائل پر ہم کوریج دے رہے ہیں تو یہ آپ لوگوں کے لیے ہم ویڈیو بناتے ہیں تو ویڈیو کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں تو ابھی ہم ہمارا جو سفر شروع ہوا ہے تو اس سفر میں میرے ساتھ میرے بہتی پیارے بھائی محمد امتیاز بھی موجود ہیں تو اس سفر کو یادگار بنانے کے لیے ہم ویڈیو بناتے ہیں اور آپ کو آپ کے موبائل کے اوپر دکھانے کے لیے بھی ہم محنت کرتے ہیں تو اس محنت کو پھل دینے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں بس اور ہمیں اس سے زیادہ آپ سے کچھ نہیں چاہیے تو بہت ہی اچھی بات لیکن ہم وہاں پر فیصل مسجد جیسے ہی پہنچیں گے تو وہاں پر ہمارا سفر ہو جائے گا ختم اور اس سفر سے آگے جو فیصل مسجد کا خوبصورت مناظر ہوں گے وہ آپ کو ملیں گے میرے پیارے بھائی امتیاز جس کا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج محمد امتیاز بھائی ویلوگ کے نام سے یہ مائک لگا ہوئے بلو ٹھوٹ نیک اور ابھی ہم ہماری یہاں پہ بریک ہوگی کیونکہ ٹرافک کے رولز بہتی ضروری ہیں ہاں تو گائز ابھی ہم نے اشارہ کراس کی ہے تو اشارہ کراس کرنے کے بعد ابھی ہمارا سفر ہوئے رواند ہوا تو ابھی ہم ای الیون کو چھوڑ کر ایف ٹین اور ای الیون کے درمیان ابھی ہم سفر کر رہے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو یہاں سے مناظر دکھانے والا ہوں مارگلہ ہلز کے یہ ہیں مارگلہ ہلز کافی خوبصورت نظر آ رہی ہیں آجو جی آپ ابھی ملائزہ کریں مارگلہ ہلز کا ویو آج اصل میں نا جو موسم ہے نا بہتی کلیور قسم کا بلکل کلیر ہمارا اور آج موسم بھی ویلاغ اور ٹریول ویلاغ اس کے بعد سفر کرنے کا دن تھا تو اس لیے ہم گھر سے چپ چاپ بغیر سمان اٹھائے ہم وہاں سے نکل آئے نکل کر آپ لوگ کے لیے ویڈیو بنانے کے لیے ہم سفر کرنا شروع کر دیا تو ابھی سفر ہمارا شروع ہو چکا تھا آپ ہمارے ساتھ تھے اگر آپ ابھی تک میری ویڈیو پر موجود ہیں تو امید کرتا ہوں میری ویڈیو آپ لوگوں کو بہت ہی اچھی لگ رہی ہوگی اور اصل اسلامباد میں یہ بہت ہی پیارا روڈ ہے اور اس روڈ پہ کافی آہ نہیں یہ نہیں نظر تو ابھی ہم ایف ٹین چھوڑ کر ایف نائن اور ای نائن سیکٹر میں داخل ہو چکے ہیں اور ساتھ میں ہمارے پاس پی اے ایف پاکستان ائر فورس ہسپیٹل ہمارے پاس موجود ہے یہ سامنے آپ نظر دوڑا کر دیکھیں تو کافی خوبصورت نظر آ رہا ہے سائیڈ پر ہمارے اور اس کے بعد کتنا پیارا ہسپیٹل ہے اسلامباد کا موسٹ ایکسپنسیو ہسپیٹل ہے یہاں پر اس کے بعد اس سے آگے آپ جانے والے ہیں فیصل مسجد کی طرف نکلنے والے ہیں اس کے بعد ہم آگے بہتی خوبصورت مناظر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو ابھی ہم ایف نائن کے گیٹ نمبر تین کو کراس کی ہے ہم نے اور اس کے بعد اچھا آپ لوگوں کے سبسکرائبر مجھے مشورہ دیں کہ مری کا سفر کرنا چاہیے وہ بھی اپنی سیونٹی کے اوپر سل میں میں نے جو اپنا بائیک رکھا ہوئے نا وہ ہے ہونڈا سیونٹی تو سیونٹی پر تھوڑا لمبا سفر ہونا چاہیے یا نہیں یہ آپ لوگوں نے مجھے کامنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے تو ابھی ہم پہنچ چکے ہیں جناب شاہین چوک پر اور یہ ہماری رائیڈ تھی تقریباً بارہ کلومیٹر کی اور یہ بارہ کلومیٹر آپ لوگ کے ساتھ میں نے شیئر کرنے تھے تو ابھی میں ایک اور اشارے پر رکھ چک کہوں جس کو شاہین چوک کہتے ہیں اسلامباد میں نائن تھے ایوی نیو آہ دو گائز ابھی ہم اشارے سے نکل چکے ہیں شاہین چوک کو ہم نے کراس کر لیا ہے تو یہ ہے ایف ایٹ اور دوسری سائٹ پر ہے ہمارا پاس ای ایٹ تو یہ ہم اپنا سفر جاری رکھیں گے اور آپ لوگ کے ساتھ باتیں بھی کریں گے اور کافی پیارا سفر ہمارا بھی گزر رہا ہے تو آپ گیس کریں کہ ہماری سفیڈ کتنی ہوگی تو آپ لوگوں نے اچھا تو ہماری پہلے بات چل رہی تھی مری جانے کی تو کیا سردیوں میں برہ باری کے دنوں میں ہمیں بائیک پر سفر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اگر سفر کرنا چاہیے تو آپ لوگوں نے مجھے کومٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کیونکہ ہم آپ لوگ کے ساتھ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں گے اور آج کا سفر ہمارا فیصل مسجد پہ جا کر اختتاؤ ہو جائے گا تو اس سفر میں آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا اگر ابھی تک آپ میری یوٹیوب اور فیس بک ویڈیو پر موجود ہیں تو تو مجھے تو کافی مزہ آ رہا ہے کہ یہاں پر ڈرائیو کرتے ہوئے تو میں تقریباً اسلام آباد میں راؤڈ اباؤڈ تین سالوں سے رہ رہا ہوں لیکن آپ لوگوں سے گفشب بہت کم ہوتی ہے کم اس لیے ہوتی ہے کہ ان بندہ بہت زیادہ بیزی ہوتا ہے تو آپ لوگ کے لیے ٹائم نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو آج سب کچھ کام چھوڑ کر میں آپ کے لیے بہت زیادہ بہت زیادہ محنت کر کے آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا تھا کیونکہ مجھے شوق تھی کہ آپ لوگ کے ساتھ گفشب کی جائے اگر آپ میری گفشب کو پسند کر دے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور میرے ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ابھی ہم فیصل چوک سے فیصل مسجد کی طرف جا رہے ہیں اس فیصل مسجد کی ہسٹری میں آپ کو تھوڑی سی بتا دوں کہ یہ شاہ فیصل نے پاکستان کو تحفے میں دی تھی کہ سعودیہ کی یاد میں ایک شاہ فیصل مسجد یہاں پہ ہونی چاہیے یہ ای ایٹ سیکٹر میں موجود ہے اور اس کے بعد اس کے چار مینار ہیں اور بہت ہی خوبصورت اور اس کا نقشہ جو بنایا تھا وہ ترکی سے بن کر آیا تھا کافی آرکیٹیکچر اور انجینئرز نے نقشہ تو بنائے لیکن جو شاہ فیصل کو پسند آیا وہ ترکی کا نقشہ تھا اس کے ایک مینار کی انچائی تقریباً نوے میٹر ہے اور یہ تقریباً دو سو اکڑ پر پھیلی ہوئی ہے اور اس کے بعد کی جو بھی آپ کے ساتھ انفرمیشن شیئر کریں گے وہ میرے بھائی پیارے بھائی امتیاز بھائی ویلاغز کے نام سے چینل کو سرچ کریں اور وہاں پر اس کی ساری ہسٹری کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں بنگ